حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے حرمتِ رسول پہ جانبِ قربان ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والشلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلا آلہ وآشحابہ اجمعین اما بعد فَقَدْ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كَلَامِهِ الْمَجِيدِ وَالْفُرْقَانِ الْحَمِيدِ اَعُوذُ بِاللَّهِ بِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَنْ يَقْتُ الْمُؤْمِنَا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلِيْهِ وَلَعَنَهُ وَعَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمًا قابل احترام بزرگو عزیز نوجوان دوستوں ساتھیوں آج جس عنوان پر میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں وہ ہے جیسا کہ اس سے پہلے بھی ہم اس عنوان پر ایک ایک جز کو لے کر بات کیے ہیں کہ اسلام کے احکام پر شریعت کے اندر نبی علیہ السلام کو دی گئی شریعت مصطفیہ کے اندر جو آرڈرز ہیں جو احکام ہیں اس پر اعتراض کرنے کے لائق کوئی چیز ہے نہیں لیکن جو اسلام کے دشمن ہیں وہ اپنی ناسمجھی کو ان کو سمجھ میں نہیں آئی بات تو اس کو سمجھ گئے کہ وہ اعتراض کے خابل چیز ہمیں کیا بھی اپنی مرضی سے اعتراض کر سکتے مو کھول سکتے زبان چلا سکتے یہ سمجھ گئے اور اسلام کو کئی سارے اعتبار سے ڈیمیج کرنے کی کوشش کی حالانکہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر کہتے ہیں کہ وہ اپنے مو کے پھونک سے اللہ کی جلائی ہوئے آپ کو بجا دینا چاہتے ہیں وہ کبھی ہونے کا نہیں یہ کبھی نہیں ہوگا اسلام کا وہ چراہ روشن اور منور ہمیشہ رہے گا بزرگان محترم ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہم کئی اعتبار سے کئی پہلوں کے اعتبار سے اس کا مطالعہ کرنا یہ ہمارا فریضہ ہے لیکن کرتے نہیں ہم اللہ ہم کو معاف فرمائے نبی علیہ السلام کی سیرت کو اس اینگل سے بھی ہم پڑھیں کہ اللہ کے نبی ہیومن ریٹس کے اعتبار سے انسانی حقوق اور تحفظ کے اعتبار سے کیا کیا چیز لے کر آئے جو نبی سے پہلے دنیا نہیں جانتی تھی ہیومن ریٹس آج جو لفظ ہے نا یہ لفظ بولتے ہوئے بھی صحیح معنی میں ہیومن ریٹس کے اندر کیا کیا چیزیں آتی ہیں اس کے کنڈیشنز کیا ہیں اس کے پرنسپلز کیا ہیں یہ ساری چیزیں آج کے جو ہیں ہنڈر پرسنٹ صحیح نہیں اسلام نے جو بتایا قرآن نے جو بتایا ایک انسان کے تحفظ کے اعتبار سے اس کے حقوق کیا ریٹس کیا ہیں جو اسلام بتایا حدیث میں اللہ کے نبی جو بتائے یہ ہے کمپلیٹ یہ ہے کامل اور مکمل دنیا آج مغربی دنیا یورپین کلچر والے یہ کہتے ہیں کہ ہیومن ریٹس ہے فلاں ہے فلاں ہے فلاں ہے کیا کیا نہیں ادارے ہیں اس ڈیٹیل میں جانا نہیں ہے کیا کیا نہیں ادارے ہیں ہر قسم کے نام ہر قسم کے ادارے لیکن جو چیز وہ لوگ تیہ کیے ہیں یہ ہیومن ریٹس ہے کیا وہ کان سے تیہ کیے ہوئے اپنی اقل سے تیہ کریں سوچ سے تیہ کریں اب جو تیہ کرتے ہیں سب جگہ ایک ہے کیا بھولے تو نہیں ایک ملک والے یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہومن ریٹس کے اندر ہے یہ کرنا جرم ہے یہ سزا کی چیز ہے یہ اور ایک ملک والے بولتے ہیں یہ کیا بھی سزا کی چیز نہیں ہمارے یہاں یہ کیا بھی غلط نہیں ہے ایک چیز کو یہ جرم ہے کی نہیں کی یہ گناہ ہے کی نہیں کی یہ تیہ کرنے میں انسانوں کی عقل بدلتی کنٹری بدلنے سے ایک کنٹری میں جو جرم ہے اور ایک کنٹری میں جرم نہیں ایک کنٹری میں ایک غلطی کی ایک سزا ہے دوسرے کنٹری میں دوسری سزا ہے سزا بدل گئی وہاں بہت زیادہ ہیست ہے یہاں بہت لو لیویل کی سزا ہے بدل جاتی ہے زمانہ بدلنے سے لوگوں کا ذہن بدل جاتا ہے ایک زمانے میں تھا یہ جرم لیکن اب نہیں ہے ایک زمانے میں اس جرم کی سزا تھی لیکن اب اس کی کیا بھی سزا سب نہیں بدلتا ہے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کتنی چیزیں ہم جنس پرستی سے لے کر کتنی چیزوں کے بارے میں ہم دیکھتے آتے ہیں کہ اچانک اچانک فیصلہ آتا آپ سے یہ جرم نہیں ہے اچانک فیصلہ آتا آپ سے یہ بھی جرم ہے میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں اسلامی اللہ میں قامون کے حساب سے جو سزائیں ہیں نا حدود بولتے خصاص بولتے سزا بولتے ان سب کی جو بیسک ہے دیکھو یہ کسی مذہب میں دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے جو سزا ہے وہ سزا جو غلطی ہے وہ غلطی اور خیامت تک کے واسے بھی وہ کنفام ہو یہ غلطی غلطی اور اس کی یہ سزا اس سے اچھی سزا کون بھی دنیا میں لا ہی نہیں سکتے نبی علیہ السلام نے بتایا کہ ایک انسان ہے خاص طور پر مسلمان ایک انسان ہے تو اس کے عزت کی حفاظت ہے اس کی آبرو کی حفاظت ہے ہم بلیں گے نا اس کی تنمانم پر کو بلیں گے تنمانم خود اس کی عزت کی حفاظت ہے ایک انسان کو بلا گیا تو اپنے آزا کو تو تیرا آزو کا مالک نہیں تو ڈیمیج کر لینا نہیں تو اپنے آپ کے تیرے آنکھوں کو تو پھوڑ لینا نہیں تو تو اپنے کان کو کٹ لینا نہیں وہ بھی پرمیشن نہیں تجھے میچنا میرا جسم مچنا نہیں وہ بھی پرمیشن نہیں میرا جسم میری مرضی کا کوئی نہیں بول سکتا تو اسلام بول دیا کہ ایسا دوسروں کے سامنے ایسا ننگا نہیں ہونا اسلام بول دیا دوسروں کا حق ہے بول کہ ایک انسان کو یہ بولا جاتا ساتھ میں یہ بھی بولا جاتا دیکھ تیری عزت کو کون تو بھی داغ داغ کرتا ہے بولے تو اسے چھوڑنے کبھی نہیں تیری عزت ہر انسان کی عزت ہے آپ کو تاجب ہوگا میں پہلے بھی بتایا ہوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ابھی حاجی حج سے غاپس آئے ہیں حجت الودا کے اندر نبی علیہ السلام وہاں میدانِ عرفات میں رہ کر نبی علیہ السلام میں جو عجیب و غریب خطبہ دیا اس میں اللہ کے نبی نے بتایا اِنَّ دِمَاءَكُمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَعَعَرَازَكُمْ حَرَامٌ عَلَيْكُمْ كَحُرْمَتِ يَوْمِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا فِي شَهْرِكُمْ هَذَا یہ ذلحجہ کا مہینہ اللہ کے نبی بولے تھے یہ ذلحجہ کا مہینہ یہ قابت اللہ کتنا پاکیزہ شہر تمہارا یہ مہینہ بھی یہ بستی بھی یہ جگہ بھی کتنا احترام اور عزت کی چیز کی اس سے بھی بڑھ کر ایک مسلمان کی عزت ہے تواف کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ تواف کرتے کرتے ہیں قابت اللہ کو دیکھو حضور بولتے ہیں ذرا غور سے سننا آپ قابت اللہ کو دیکھو بولتے ہیں تیری عزت بہت زیادہ ہے تو ہر مسلمان کے دل میں بہت زیادہ پیارا ہے تو بہت شریف ہے فلاں ہے فلاں ہے یسوب قابت اللہ کو بول کر حضور بولتے ہیں لیکن ایک مسلمان کی عزت عبرو تیرے سے بھی بڑھ کر ہے ایک مسلمان کی عزت عبرو انسانیت کو حفاظت ایک انسان پورے انسانوں کے لیے عزت ہمارے نبی جو بتائیں گے نا اسلام میں جو بتائیں گے کہیں بھی نہیں کہیں بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہنے کا مطلب کیا یہ بتایا گیا حدیث کے اندر آپ کو اس پر بھی تاجب ہوگا بارہا آپ نے سنا ہوگا لیکن اس موضوع پر آپ سنا قابت اللہ کو اڑھا دینا خاکم بدہن نعوذ باللہ مثال سمجھانے کے لئے بولتے ہیں حدیث میں ہے بولتے ہیں قابت اللہ کی دیوار کو توڑ دینا ہمارے دل میں کتا زیادہ غصہ لانے والا کتا زیادہ ہمیں دکھ پہنچانے والا ہماری آنکھوں میں آنسو جاری ہو جائیں گے یا اللہ قابت اللہ کی دیوار اس کے پردے کو اس کے غلاف کو دیکھنے کے لئے ترسنے والے ہم مسلمان اس کی دیوار کو توڑنے کا کب سوچ سکتے ہیں اس کی دیوار کو توڑنے کا کہاں سے کون سا گیا گزرہ مسلمان بھی چھرابی کبابی بھی نہیں سوچے گا حدیث میں کیا بولا گیا قابت اللہ کی دیوار کو توڑنے سے بھی خطرناک ہے ایک مسلمان کی دل کو توڑنا ایک مسلمان کی عزت کو پامال کرنا قابط اللہ کی دیوار کو توڑنے سے بھی بڑھ کر بلا گیا تو پہلی چیز میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ عزت کی حفاظت اسلام نے کین نمبر دو مال کی حفاظت اسلام نے کین لا تقبلو اموالکم بینکم بالباطل ہیومن ویٹس یہ ہے تمہارے سامنے والے کے مال کی حفاظت کرنا تمہارے ذمہ میں فرض اس کا مال ایک پیسہ بھی بغیر اس کی رضا مندی کے اس کے پرمیشن کے ایک پیسہ بھی لینا تمہارے لئے حلال حرام ہے کھا لیا تو جہنم میں سجدہ ہے یہ اسلام بولے ہیں کون لے گا بولو دوسرے کا مال جس مسلمان کے دل میں یہ ایمان ہے میں کس کا بھی ایک پیسہ کا مال بھی اگر نے لے لیا تو جہنم میں وہ میرے آگ جہنم کی آگ بنا تو میرے پیٹ میں ڈالا جائے گا ہرگز ایک سکن کے لئے بھی وہ آگ برداشت نہیں کر سکتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ بھی نہیں دنیا کی آگ ایک سکن بھی ہمیں برداشت نہیں کر سکتے جہنم کیا کان سے سمالنے ہوگا اب ایسا مسلمان ہرگز ہرگز مسلمان رندے غیر رندے کافر رندے مشرق رندے یہودی رندے نسرانی رندے اس کا دوست رندے دشمن رندے کس کا مال بھی ایک پرسن بھی ایک سکن کے وسطے بھی ہرگز میرے لئے حلال نہیں ہے بغیر پرمیشن کے بغیر اس کی خوشی کے جاننے والا مسلمان ہرگز نہیں لے گا کس کا مال بھی یہ دوسروں کے مال کو سیکیوریٹی حفاظت دیا ہے سوئے اسلام اسلام یہ بلکو ہے باطن طریقے سے کسی کا مال نہ کوکھاؤ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا حالی بولے نہیں کر کو بھی بتا دی صرف بول کو نہیں کر کو بتا دی جان کی حفاظت کا وعدہ تھی ہیومن ریٹس کے اعتبار سے آپ بولنا ہے بولے تو تقریباً پانچ چیزیں اس میں لکھتے میں ان میں سے تین چیزوں کچھ لیتا ہوں خالی ایک تو عزت کی حفاظت نمبر دو مال کی حفاظت ہر آدمی کی عزت کی حفاظت کرنا سارے انسانوں پر ضروری ہر ایک انسان کے مال کی حفاظت کرنا سارے انسانوں پر ضروری اس کے مال کو ہڑپنا نہیں ہاتھ نہیں ڈالنا کن بھی ہر آدمی کی جان کی حفاظت ہر آدمی پر دوسروں پر ضروری من احیاہا فکعنما احینناس جمعا ایک انسان کو زندہ رکھا بھی کوئی آدمی قتل کر دیا مرڈر کر دیا بولے تو پوری انسانیت کو مرڈر کرے جیسا آج حالت کیسی ہے آپ کو معلوم ہوں میرے سے زیادہ جاننے والے ہمارے اسٹیٹ میچ نہیں بلکہ آس پاس کے اسٹیٹ کے اندر بھی ہر جگہ ایک عجیب پرا پرا پانو سننے لے ایک ایک دم اس سے رکھے ہیں حالت کو کرٹیکل سیٹویشن بنا کر رکھے ہیں یہاں ختل ہو گیا خلان کا ہاں ختل ہو گیا مجھے اس وقت وہ واقعہ چاہ دیتا ہے ایک مرتبہ امریکہ کے ایک بہت بڑا رئیس ایک بڑا بہت بڑا وزیر اس زمانے کے بادوشاہ سعودی ہے شاہ فیصل شہید رحمت اللہ شاہ فیصل بڑے زبردست بادوشاہ ان کے پاس امریکہ کا وہ وزیر پوچھا گئے ہیں کیا تمہارے اسلام میں تمہارے کنٹری میں ختل ایک آدمی دوسرے آدمی کو مرڈر کر دیا ختل کر دیا تو اس کی جو سزا ہے نا بے رحمی کا ہے نا رحم دلیش نہیں کیا رکھتی بھی بہت اوور کروٹ کر کو بولتی نہیں ایک سختی دکی نہ اس کے اندر تمہارے اسلام میں ختل کی جو سزا ہے میرے ٹاپک بھی اصل میں میں آپ کو یہ سمجھانا چاہتا ہوں ہمارے اسلام پر جو اعتراض کرتے ہیں اعتراضات میں سے ایک چیز یہ بھی ہے ختل کے بارے میں اسلام کیا بولیا عزت کے بارے میں اسلام کیا بولیا مال کے بارے میں اسلام کیا بولیا یہ اگر فالو کرنا شروع کر دیئے تو خیق الحمدللہ لیکن کیا مادم بٹھاکو ہیں تمہارے میرے ذہن میں دے اللہ بچانا میں اس واسطے چیز یہ سب کلیر کرنے وہ غلازاتیں جو ہمارے ذہن میں بٹھائیں ہیں ایک 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 کر کے میں کلیر کرنے کی کوشش کرتا ہوں اگر کلیر ہو جائے اسلام کی خوبی اسلام کے احکام کی خوبصورتی تم نہ سمجھ میں آگئے تو یہ کامیابی انشاءاللہ یہ تمہارے ذہن سے وہ گندگی نکالنا کیا بٹھاکو ہیں مالو اگر اسلام کے جو قانون ہیں لاہ ہیں یہ سب جاری کرنا شروع کر دیئے اپلے کرنا شروع کر دیئے تو کیا ہو جائیں گا ہیومن ریٹس پڑا ختم ہو جائیں گے ہیومن ریٹس کا نام نیسے ہو جائیں گا کیا چوری کریا کیا ہاتھ کٹ دلو یہاں تک پہنچو پہنچو تک زنا کریا کیا مارو اسے داکہ زنی کریا کیا لوٹیا ہے کیا اس کی یہ سزا دوسرے کو قتل کر دیا کیا اس کی یہ سزا زنا کریا کیا اس کی یہ سزا یہ سب بولکو ہے اسلام میں یہ مغربی کلچر کے لوگوں کیا بولتے ہیں مغربی ممالک کے لوگوں کیا بولتے ہیں یہ سب جاری کرنا شروع کر دیئے اپلے کرنا شروع کر دیئے تو ہیومن ریٹس کا نام نشانش نہیں رہنا گئے ختم ہو جائیں نعوذ باللہ منزلی ہیومن ریٹس اسلام کو کون بھی سکھانے کی ضرورت نہیں سب سے پہلے دنیا کے اندر انٹریکشن کرایا ہے اسوچ حقوق انسانی کیا بولتے ہیں اسلام اٹھ آج ان لوگوں کو سمجھ میں آتی ہیں ہیومن ریٹس کرتے ہیں ایک رننا اچھا کیا رننا دکھو چار جنہیں بیٹھ پا اپنی آخل سے سوچ لے سوچ لوگ کو اتنا سخت بنا دلتے ہیں اس کی خلاح بھی کون بھی مو کھولنا نہیں کرو ایساد بنا کر رکھیں ہی ہر زمانے میں ایساد کرتے ہیں حضور علیہ السلام کو جب نبی بنا کر بھیجا گیا آپ میں ذرا کھول 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 ٹھرا ٹھرا کو بات کرتوں میرا معمول ذرا سویڈ بات کرنے کا پھر بھی میں تم نہ سمجھ میں آنا بولکے کیونکہ عنوان ٹاپک ویسا سمجھانے کی کوشش کرتا آپ سمجھو دوسروں کو سمجھاؤ حضور علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا گیا اس وقت جو مشرقین کفار تھے نا ان لوگوں کے پاس ایک لا تھا ایک خانون آج کل کے لوگوں کے ایسا بولتے کی وہ زمانے کے لوگوں کے لغوں کے دوسرے کیا تم نہ مالون رنگے سلمس کر کے بولیں گے غلام اڈیمائی اڈیمائی کنام کر کے بولکو انسان کو ونیدرگلے پندک پرول مادری سامان سب بھیت پیشنے کیسا بازار میں مانڈی میں بکری کو بیشتے گائن کو بیشتے بائل کو بیشتے کی بھیسا انسانوں کو بیشتے تھے وہ زمانے پوری دنیا میں بیشتے تھے اسلام آکھو تو وہ سب ختم کریا پڑی پڑی آ دے ایک آدمی دوسرے آدمی کے اوپر مالک نہیں بن سکتا انہیں بکری کیا انہیں گائیں کیا انہیں مرغی کیا انہیں جانور کیا ایک آدمی دوسرے آدمی پر مالک نہیں ہو سکتا اسلام ختم کریا آپ کو معلوم نہیں کہا غلازت اٹھانے کے واسے سبھی انسان آئیس ہوتے ہیں نہیں یہ ختم ہونا ہمارے سٹیٹ کے اندر غلازت کو اٹھانا کرتا بولے تو ایک دوسرے انسان کی غلازت بات روم کی وہ غلازت دوسرا انسان میں اٹھانا اپنے ہاں سے میں اٹھانا یہ غلط چیز ہے یہ یہ کیسا کرے کی اس زمانے میں کیا ایک انسان دوسرے انسان کا مالک ہوتا ہے وہ زمانے کی ہومن ریڈز کیا معلوم کون مالک ہے کی یہ جمعہ نا تنوڑی ہے آڑی میں آئی یہ پڑی ہوئے نالوم نڑکتی کو للم خیصہ کا تو بھی ٹریٹ کرے جا خیصہ کرے جا معلوم گلے میں آپ وہ کتے کو پٹا دال کو رسی رکھو لے لکھ جاتے دیکھو وہ زمانے میں ہومن ریڈز میں تھا سو کیا معلوم وہ لوگ ہم بولتے تھے انہیں آڑی میں انہیں آخا اجمان 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 اچھے ہیں اسے پورا ریڈز ہے اپنے آڑی میں کو انہیں گلے میں پٹا دال کو کھینچ لگ گئے جا انہیں چار پاؤں سے چلا کو لے لگ گئے جا پاؤں میں زنجیر بیڑی دال کو لکھ کر کو رکھ دا لے جا چار دن کیا دس دن بیس دن کتبی کھانا پانے نہیں سکا مرائے جا کیا کتبی کھرائے جا بلکو ہومن ریڈز وہ زمانے قبول کا چاہ سو ہمارے نبی پیارے آقا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم آکر بولے نہیں نہیں برابر کا ایک والیٹی دینا برابر حق دینا تمہیں کیا پہنتے کہ وہ پہناوں کیا کھاتے کہ وہ کھلاوں بلکو صحابہ کو بول 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 کو دنیا سے زرہ 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 بول کے ہومن کو انسانوں کو ریڈز حقوق دلا ہے سو ہمارے نبی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک زمانہ تھا یہ آزادی کا اس سے پہلے بولتا ہوں میں جرمن کے اٹلی کے اٹیلی ہے نا یہاں کے لوگاں سب بولتے تھے کہ ایک طاحتور ملک ہے کنٹری کر کے بولے تو کمزور جو کنٹریز ہیں اس پر حکومت کرنے کا اس کا ریڈز فنڈامنٹل ریڈز بڑھتے ہیں بنیادی حقوق یہ ہے اس کے طاحتور کمزور کو دبا کرنا کنٹرول کرنا تو ایسا ج کرنا ایسا نہیں کرنا تو بولنے کا حق طاحتور کو ہے کون مان لیں گے اسے ایک زمانے میں تھاوچ اس کے خلاف تو انتو بھی مو کھولے تو بھی جرم پر بات میں ختم ہوا وہ بھی ختم ہوا گئے تو بولنے کو ختم ہو گیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حقوق دکھا ہے نا جنگ کا موقع ہے نکلتے ہیں صحابہ جنگ کرنے کے لئے باقاعدہ سامنے والا دشمن ڈکلیر ہو گیا انہوں بھی انہوں بھی لننا کرتے ہو گیا انہیں بھی تیاری کر لیا ہمیں بھی تیاری کر لیا یہ ٹیم میں کھڑکو بولنے کی بات جا ذرا سوچ کو دیکھو یہ ہے اصل میں ریل ہیومن ریٹس کرنے کا یہ چاہ وہاں صحابہ کو حضور طاقت کرتے ہیں جنگ شروع ہونے سے پہلے بچوں کو مارنا نہیں عورتوں کو مارنا نہیں بیماروں کو مارنا نہیں بوڑھوں کو بوڑیوں کو مارنا نہیں مذہب کے جو لوگاں رتے ہیں خاص لوگوں کے پاس ملنے جلنے کا نہیں لننے کا نہیں الگ تھلک ہننے والے ہیں ان لوگوں کو چھوڑ داننا یہ سب ہیومن ریٹس کرنے کا اوریجینل مانا چیز آج بولنے والے بولتے ہیں لیکن جب مارنے کا موقع آگیا تو خوب بچوں کو مار کو گرانے کا عورتوں کو تڑپا تڑپا مال کا حق بولنے کا بولتے ہیں لوگوں زبان سے اپنے اعتبار سے بول لیتے ہیں نہیں نہیں ہر آدمی دوسرے آدمی کے مال کا حق ہے جب موقع آتا سامنے والا دشمن بنتا فوراں اس کے سارے بینک اکونٹس کیا کیا ہیں سب کو فریز کرنے والے ایج حضور یہ سکا ہے نہیں حضور بولے اگریمنٹ ہو گیا تو پورا کرنے والا مسلمان ہو وعدہ توڑ دا لیا گیا تو مسلمان مجھ کیا بولی لا ایمان لمن لا اہدالہ تقبلین لمن لا امانت لا ولا دین لمن لا اہدالہ وعدہ قرآن نہیں کرتا تھا تو کان سے مسلمان ہو ایک مزور کے زمانے میں پیش آئے ایسا واقعہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نو مسلم ابھی ابھی مسلمان ہوئے دوسرے ان کے پکا ایک دشمن تھے مسلمانوں نے دونوں آمنے سامنے آئے انہوں کیا سمجھتے تھے انہیں تو میرا خطرناک دشمن نہ کب وہ ملے تو بھی مارنا بلکہ یہ خیال تھا ان کا سامنے والے حالانکہ ریل میں دیکھے تو دونوں مسلمان لیکن ایک جنہیں دوسری کو کیا سمجھ لکھی انہیں مسلمان نہیں نہیں بلکے میں بہت شاک میں اشارہ کرتا ہوں میں مرد دارے مرد کر دارے حضور علیہ السلام کو معلوم ہوا حضور اتنا بزار ہو گئے اتنا ناراض ہو گئے اتنا ناراض ہو گئے پھر جو قتل کرتے تھے نا وہ مسنڈرسٹیننگ میں جھ قتل کر رہے ہیں مسلمان کر کو معلوم ہی سچ پرانی دشمنی کی وجہ سے لیکن سامنے مرے سو آدمی مسلمان قتل کرنے کا پرمیشن نہیں اجازت نہیں تھی مار دالے تو مار دالے کی وجہ سے کیا ہوا حضور اتنا ناراض ہو کر کچھ بولے تھے اتنا چھ نہیں بلکہ تاریخ کے کتابوں میں لکھا ہوا ہے جب انہوں مر گئے تو ان کو زمین میں دفنہ ہے تو زمین اٹھا کر پھیک گلتی تھی کتنے بار دفنہ تھی میں کیا بولنا چاہتا ہوں آپ کو قتل کی سزا ہے قتل کرنے کا ایک جل اچھا میں وہاں سے بات پر چھوڑ دیا میں شاہ فیسل شہید رحمت اللہ علی کے پاس پوچھے تو انہوں بولے کہتے ہیں اچھا ایک کام کرو ایک سال میں ہمارے پاس رحم دل نہیں نہیں سوہے کر کے تمہیں بولتے نہیں ایک سال میں ہمارے کنٹری میں کتنہ قتل ہوا ہے مرڈر ہوا ہے تمہارے یہاں کتنہ ہوا ہے دیکھ لوگ وہ دیکھا گیا تو شرم سے پانی پانی ہو گیا میں آپ کو آپ جانتے ہیں اس لئے میں تم نہ بولتا ہوں میں کتنے بار ہمیں نیوز پڑھتے ہیں اچانک سے ایک بچہ گن اٹھا لیا ماریا 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 ایک چرچ میں رہنے والوں کو مار دیا ایک عبادت خانے میں رہنے والوں کو مار دیا ایک پارک میں رہنے والوں کو مار دیا ایک اپارمنٹ میں رہنے والوں کو مار دیا بیس جنے کو مار دیا سولہ جنے کو مار دیا چھے جنے کو مار دیا کتے نیوز ہمیں نہیں پڑتے ہمیں آپ کو معلوم اشتہ رہے ہیں کتہ نیو کرتے ہیں یہ کہاں یہ کہاں قاتل کو ختل پر سزا برابر پراپر سے نہیں ہے کہ وہاں ہمت وہاں اسے ہمت رتی اچھ ہوتے ہوتے کوسے کوسے کی کنٹری میں یہ آگیا ہے ختل کرنے والے کو ہمت رتی کیا بھی نہیں دو مہینہ کی تین مہینہ کی اندر جاکو رہنا میری حفاظت کے وقت سے وہ چلے گئے جا اس کے بعد باہر کئی صاحبے ہم نہ نکالنے والے نکالیں گے چھے اسی وسطے اسلام میں کتابوں کے اندر لکھ کر ہے مجرم سے ہمدر دی اس کے جرم پر صحیح نہیں انہیں ایک جرم کریا زینہ کریا ہے ختل کریا ہے اب اس کے رشتے داروں بیٹ جاؤ کہاں ہاں ہاں ہمارے آدمی اس نے کیا زینہ کرے تو کیا معاف کر کوئی چھوڑ دن لانے کیا اسے جا کوئی دس سال سزا کیا یہ بھی اسلام جرم بول کر ہاں ہمارا بھائی چھے ہمارا بیٹا چھے انہیں ختل کر دا لیا سوچ کر دا لیا کیا کیے اسے اکر کوئی لگ جا کوئی دس سال جائی میں ڈالنے کا کیا آپ آپ چھوڑ دن لانے کیا میرے بیٹے کے اوپر ظلم میرے بھائی کے اوپر ظلم یہ ہمدردی اسلام صحیح نہیں کہ کوئی بول کر اسلام بولتا ہے دیکھو آپ اچھی طرح سے سمجھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں کیا تھا ایک آدمی دوسرے آدمی کو ختل کر دیا بولونا کون مرڈر کریا کی ختل کریا کی اسے بدلے میں خصاص کر کوئی سے بولیں گے ٹیکنیکل وارڈ کیا بولیں تو خصاص بدلے میں اس کو مار دینا واجب کس کے فیملی والے مرے ہیں کی کس کے فیملی والا مر گیا ہے کی وہ فیملی والے کے اوپر واجب ہیں ختل کریا سو جنے کو قاتل کو مار دلنا بدلے میں اسلام کے حکومت کے حساب سے مار دلنا ضروری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت ایک آدمی کسی کو ختل کر دیا بولونا وہ قاتل کو ماف کر دلنا واجب تو تم نہ معلوم نہ ادھر ایک تھپڑ مار آگے تو ادھر دکھانا ادھر معروض ہو ماف کرنا واجب لیکن اللہ اکبر شریعت محمدیہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ جو شریعت دے کر پھیجے اس شریعت میں اعتدال ہے نیوٹرل تین چیزہ ہیں آپشن قرآن کے اندر یہ بھی بولا گیا کہ تمہیں ماف کر دیئے بولونا مختل ایک آدمی مر گیا اس کے فیملی واجبوں کو دیکھ کر قرآن بولتا ہے کہ سامنے والا ہے نا اسے تمہیں ماف کرنا چاہے تو کرے جائے ہمارے خاندان میں چھے کلاس کو کوئے مام بھی الگ مار کو کیا فائدہ آلگری انسانوں میں سے ایک انسان مر گیا ہے جان چلی گئی اور ایک جان لے کو خون خرابہ کھئی کو کرنا چھوڑو جان دے پروانی اللہ دیکھ لیتا اللہ وہ صبر کا جو عجر دیتا نا وہ صباب دیتا نا وہ بس منجھے ایسا ارادہ کر کے ماف کر دیئے تو تمہاری مرضی نہیں کمانے والا تھا نا انہیں انہیں مر گیا نا اب فیملی کون رن کرنا سو فیملی کون دیکھ لینا سو اچھا تو قاتل کے پاس سے ختل کرے ہیں نا وہ آدمی اس کے خاندان والوں کے پاس سے دیئت کر کوئی اسے تکنیکل ورڈ بلیں گے حرجانہ کے طور پر فائل کے طور پر پیسے لینا چاہتے ہیں کیا اتلاک اتلاک کرکو لیتے ہیں پرمیشن ہے تم نہ حق ہے اس کی جان لینے سکھا پیسے لے لو اس کے پاس سے نمبر دو نمبر تین اب تمہیں چاہتے ہیں نہیں کیسا ہونے مارے آکے وہیسا ہمیں مارنا چاہتے ہیں وہ بھی اجازہ ہے آگے بڑھکو ایک آدمی سٹارٹنگ مارتا ہے یہ میں بہت ضروری چیز بہت ساری باتیں بولنے کی ہیں لیکن چونکہ وقت ختم ہے آخر میں چند ضروری باتیں جو ہمارے ریلیٹیبل یعنی ہمارے صبح و شام کے تعلقات میں ہیں سکتی خطرنات چیزیں ہیں خالی وہ اشارہ کرتا ہوں میں آپ سمجھنے کی کوشش کرو ہمیں کون سے جنریشن میں ہمارے بچے پلتے ہیں ہمیں بھی وہ جنریشن میں رہت کر وہ ساری چیزوں کو یوز کر کے ہمارا دماغ کتا جانور بنتا جاتا ہے درندہ بنتا جانتا ہے بول کے سمجھو کہاں سے آیا یہ خیال آیا دن کب کی کوشش کی زمانے میں سنتے تھے رشیہ میں ایسا امریکہ میں بیسا یہاں ایسا وہاں ایسا کرو آج ہمارے ملک کے اندر ہمارے کنٹری کے اندر جگہ جگہ وہاں ختل یہاں ختل یہاں ختل تیسا چھوٹا چھوٹا بچہ عورتیں بچے سب ایک دوسری کو ختل کرنے کے کہ کیسا آئے ہیں فلین دیکھے اتی فلمیں دیکھے بات بات کو سکنڈ سکنڈ کو ایک ایک جان لیتے ہوئے ایسے دکھائی گئی دیکھتے 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 ذہن میں چڑ گیا ہے نارمل چیز یہ بھل ایک زمانے میں تو خطرناٹ چیز یہ بھل اب یہ تا دکھا اتا دکھا نارملیز کر کو چھوٹے نمبر ایک نمبر دو ویب سیریز بنائے لوگا لکھو ہیں کتابوں کے اندر ویب سیریز ایسی بنائے تارگیٹ ایچ ایچ رکھو بنائے یہ دیکھنے والا اسے نمبر سمجھنے شروع کر دلنا نشے کی چیزیں یوز کرنے کو شراب پینے کو زنا کرنے کو بیوی کے علاوہ سے تعلق رکھنے کو نعوذ باللہ منزالی خطرنات حرام چیز یہ پورے کو نمبر کرا کو دماغ میں بٹھا کر چھوڑ دی سیریل بھائی کو ہم کے بستے عورتوں کو تارگیٹ بنا کو بنانے کا سیریل اس میں زہر دیکھو مرانے کا ایسا مرانے کا ویسا مرانے کا جان لینے کا تو اس کے اندر بھی سکایا جائے بچے موبیل لیتے کچھ بھی نہیں موبیل لیتے گیم کھیلتے ہیں بچے وہ گیم میچ کیا بچوں کو آگے یہ لیول ملنا یہ تابونس ملنا یہ ملنا مار 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 ہاتھ میں تیرے تلوار ہے کٹتے جا کہا تیرے ہاتھ میں گن ہے مارتے جا بچوں کو وہاں سے اچھ خون خراب آتا خیال میں بولنے کا ذرہا سیریس نس سے سوچ کو دیکھا کتہ ایزی کراں کو ہمیں بچے کے ہاتھ میں دے دیا وہ بچے کو کیا کب غصہ ہے تو وہ نیز سمجھیں گا وہ کیسا گیم میں میں کریا کہ وہ اس آج کردال نہرے بولا بچوں کو بولتا ہوں نا ہمیں بھی ہمیں بھی وہ بچوں کے جنریشن کی جو چیزیں ہیں وہ ہمیں بھی یوز کرتے وہ بچے بھی یوز کرتے ہیں جو ایمپیکٹ ہمارے اوپر پڑکو ہمیں سبر کر سکتے وہ بچوں کے اندر وہ کیپابلیٹی وہ صلاحیت نہیں ہے ہمارے پاس بھی آتا آہ نہیں 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 وہ گیم کی چیز علیگ فلیم کی چیز علیگ ریالیٹی علیگ کرنے کا وہ کنٹرول ہمارے پاس ہے بچوں کے پاس وہ کنٹرول نہیں ہے وہ نہیں رہنے کے وجہ سے آج کیا ہوتا ہے ہر ایسی چیزوں میں ایسی چیزوں کے اندر بچے کیا ہوتے لیتے 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 دماغ کے اندر بچوں کا دماغ دماغ ہمارے سامنے فرشتہ معصوم کے جیسا دیکھتا لیکن اندر سے دریندہ دماغ رہتا ہوتا ہے خونخار جنگل کے جانوروں سے بھی زیادہ خطرناک ڈینجر اس کا دماغ ہو گیا اسے کون سمجھائیں گے اسے قتل کرنے کا بہت بڑا پاپ کا کام یہ اللہ قرآن کے اندر تین چار سزا بولے ہیں کومیخت المقمنا متعمیدن جان بجھو ایک آدمی کماریا بولو نا فجزاؤہ جہنم اس کی سزا کیا جہنم اچھا جہنم میں جا کو آ جانے کا کیا دس سال سو سال نہیں نہیں خالدن فیہا ہمیشہ ہمیشہ مان سننہ سو مرنہ سو گئے وغضیب اللہ علیہ تچ نہیں کہتے اللہ بہت ناراض ہوتا اللہ کی ناراض یہ کتنی ٹپکتی دیکھو اس میں اللہ بہت ناراض ہوتے گئے اللہ لانت کرتے گئے اللہ کی رحمت سے دور ہو گئے تو انہیں مسلمان اچھ نہیں کرتے کوئی مطلعہ اس کا ایک بڑا عذاب ہے اللہ کے پاس دل نبی علیہ السلام اسی لئے بولے جو کوئی آدمی ختل کیا خیامت کی دن ایسا آئے گا اس کی دو آنکھوں کے بچ میں وہاں لکھا رہے گا حدیث میں ہے بہت سی حدیثیں ہیں میں اس میں سے خالی ایک چھوٹی حدیث بولتا ہوں اللہ کی رحمت سے مایوس ہر جز چانسچ نہیں اسے اللہ کی رحمت ملنے کی بولی یہ لکھا ہوا رہے گا میں اصل باقے میں آ جاتا ہوں اب اچھ کے اس بیان کا میسیج کیا ایک میسیج کیا بولے تو آئی سے خون خرابہ کی چیزوں سے بچنا یا اگر بچے یہ سب استعمال کرتے ہیں چھیں بچانے کیا بھی چانس نہیں بولے اس کے غلط ہونے کو ہمیں ذہن میں بچوں کی بٹھانا نمبر ایک نمبر دو ہمارے اپنے بچے ہی ہمارے فرنڈز ہمارے محلے کے نوجوان ایسا باپ باپ میں گروپ بننی کر لیے ہیں گروپ بنانی ہیں میں یہ گروپ میں وہ گروپ ایریا ایریا کے اعتباس سے لڑے ہیں گلی گلی کے اعتباس سے لڑے ہیں ہمارے لوگوں آج وہ دکھاتے ہیں اپنے لوگوں میں اپنے پوری بہادوری جوا مردی پورا دکھانے کا کام دکھانا کی وہاں دکھانے کا اچھ نہیں نہیں دکھانے کی جگہ میں دکھانے کا آگئے بولو نا آئیسا ان کو پکڑ کو کیا اس کا دماغ خراب ہوتے جاتا ہے نا بہت خطرناک ہوتا جاتا ہے نا انہیں اسے پکڑ کر برابر کے لائف جو لوگ آئیں آلین ہیں مفتی ہیں انہیں کی پاس بٹھا کر کاؤنسلنگ دیکھو اس کے شروع میں اچھ ختم کرے ختم کرے نہیں تو بڑھتا 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 ایک دن گوچ ہوگا کیونکہ انہیں دیکھتا ہے اسے چیزوں بھی سے اللہ تعالی سے دعا ہے جو بھی بات سامنے کہی گئی ہیں ان کو اچھی طرح سے سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کے اللہ ہم سب کو توقی فتح فرمائے آمین جو حضرہ سنت نہیں پڑے وہ سنت میں